ایک بچوں نے کہا کہ ایک چاہتے بڑے ہیں بات کی رسائیت میں مصد لیکن باب سے بات کرتے ہیں انہیں طلب تھے نام دومیتے ہیں کہ بچوں کو کوئی طلب نہیں ہوں ان کے اتب کوئی حساس نہیں ہے حالانکہ وہ اچھا طلب تھے ہیں ماں باب سے بات کرنے کے لیے اور پھر کچھ جب یہی بچی ہمارے جو سنتے ہیں پھر جب بچے ہمارے جو سنتے ہیں اور کسی ایک اگریز نے ایک نامل لکھا تھا اور اس نے انہوں سے یہ بات لکھر کی اس نے کہا کہ جب میں میرے بچے چھوٹے تو انہیں بری ضرور تھیں تو میں نے ان کو توجہ نہیں دی تو میں اپنے کاروبار میں اپنا اپنا دوستوں حبات میں بس میں یہ شمیدہ تھا اخلاد ہو بلاد ہو اچھا کارکے درسی کاری دے لو جب میں کل بڑا ہوا تو میرے بچوں کو دوست بنایاں چاہاں میرے اپنے قریب کرنا چاہاں وہ نے کہا کہ بابا کل آپ کی مسئل پیاد تھی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا آلے والی مسئل پیاد بانتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹائم نہیں دے تو آپ نے بھی ہمیں تنہا رکھیں آپ بھی آپ کو تنہائی رکھیں یہ معامداد ہوتا ہے آل مختصر میں بات یہ کہا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس 600 ڈالرز میرے جیئے پڑے ہو دیتا میرے اپنے والا دکھا مجھے 400 ڈالرز ہو میرے میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ضرور میرے دو پھر یہ پیادی کی طبی ضرور چاہاں مالوں نے کہی بابا بیٹھیں آپ مجھے میں نے آپ کو بیٹھیں گے کہ ایک ڈالرز دے سکتے ہیں کہ جب آپ ایک ڈالرز ہو ستے ہیں آپ ایک ڈالرز پکریں ایک ڈالرز مجھے آپ نے باب ہوگیا ہے یہ ایک ڈالرز پکریں مجھے ایک ڈالرز میں تو آپ سے بات کرنے کیلئے طلب سکتے ہیں وہ بندے کی آفتے کھول دے یہ پوری دنیا کی ترقیت کر رہا ہے ابھی امریکہ افریکہ جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے بچے کیلئے ٹائم نہیں ہے یہ کیسی ظلم کی انسان آج کار ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں ان کے ساتھ کھائیں گے نہیں امررز نے بھی سنبھا کی بسائل رہی ہے جو ہم عدیث بڑے سنواتے ہیں لوگوں کو کہ یا غلام صلی اللہ کل بھی امینی کا اور کل ممہ یلی کا کہ اے بچے کیونکہ آپ نے سگے بیٹھے تو ہم بہت سنبھا کی بیٹھے ہیں تو آپ نے امرہ سنبھا سے قادر کی چادی کہ کہا لو تم بلشان نہ ہوں تمہارے بچے ہیں میرے بچے ہیں جس میں انسان اپنے بچوں نے سنبھا کرتا ہے پھر تمہارے بچوں کی تلویر بیٹھے کروں تمہیں سنبھا سے بلشان نہ ہوں آپ نے کہا ان کا ہاتھ جو اینا تفیق اصف تھا اس میں آگے بچے ہو رہا تھا آپ نے مرمایا کہ یہ ایسے کھاؤ اس لامر اور اس کے بعد اپنے نائے آسے کھاؤں اس میں سامنے سکھاؤ حضرت عمر علی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات اس حقر سے لے کر آج میں زندگی کے آخرے ایام میں میں اس نصیت کو آج تک نہیں پھولا میں نے اس کو ہمیشہ اپنے پھلے مان لیا اس کو کبھی بھی ان لوگ اس نے بھائیوں اسی نمائے زیادہ مرنے پھولا اس نے اسنی باتیں اس کو آگے بچے کرتے ہیں اور پھر کل اولاد سے ہمیں کوئی بھی سپانسیں بھی لے گا کوئی آورپنٹسان میں چلی آئے اس کے بعد جو آپ کریں گے کوئی اولاد آپ کی کریں گے اور مہرین ہیں نبی صاحب کے احادیث کو تین سمت تقسیم کی ایک احادی آپ کے جو عمل انہوں نے ستتر قصد کہا ہے کہ صحابہ نے آپ کے عمل پر ستر پرسنٹ دیکھا ہے بیس پرسنٹ وہ احادیث ہیں جس میں آپ نے آپ نے اکم دیا اومد کو بیس پرسنٹ وہ ہیں کہ آپ کے سامنے پر عمل ہوا اور آپ نے اس پر عزماندی کیا آپ فرما دیئے اب آپ کو دیکھنا رہے ہیں کہ اپنی احادیث کتنی ہیں ستر عمل کا بہت بڑا اثر ہے بہت بڑا اثر عمل نے جب آپ کھاتے پہتے ہیں ہمارے بچے میں دیکھ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے بچے میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس سے اس کی ایک مثال دیکھتا ہوں میں ایک چھوٹا بچہ ہے اللہ آپ کے اور آپ سب کے بچوں کی حالت سمت آئے دین ایمانوں پر رصیب کریں میرے دوست مجھے جاتے ملنے کے لئے جہاں بسیر بسیر میں ہوتا ہوں جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا بارت اللہ حفیق بارت اللہ حفیق کہا دے تو اللہ نے آپ کو برکر دے میں نے کہا بچے میں نے ساتھ کھڑا تھا تو چلا گیا بابا آپ نے بارت اللہ حفیق کیوں کہا اب بچے نے اتنی بات کو بھی نوٹ کیا کہ آپ نے بارت اللہ حفیق یہ انکر کو کیوں کہا کہ جب کوئی ملے جب کوئی ملے جب کوئی رخصت ہو تو اسلام کے بعد اسے یہ کھڑے دو سے تین دن تاک میرے بچے کی دکان پر بارت اللہ حفیق بارت اللہ حفیق بارت اللہ حفیق یہ ایم بچ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چپونہ کو سپوٹ کر رکھ آگے پیچھے پیوٹر وغیرہ آجیں اور آلکا بھلکا معاملہ ہوجیں جب تک میرے آپ اپنے آنکو بجھنے گا جب تک بائی تربیت نہیں ہوگی بعد جو تک نواز نہیں پڑے گا بچے کو نہیں کہہ سکتا نواز پر تو بچہ پڑے گا جس سے مزید ہوں ہم جس نے بھلے کام کریں گے ہم کہتے ہیں ہم بھلے ہوں ہمارے بچے ہوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اب مختصر آخری دو تین باتیں ہیں اور ان پر ہماری خود کو ختم ہے کیونکہ موضو تو جیسے آپ ایم کسا نے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت طویل ہے تو آخری ست تین باتیں کہا کہ اپنے خودو ختم کر دیتا ہوں اس کے ساتھ کے پہنے لڑا ایک چیز میں ہم نے کہا کہ اولاد کو بات دعا نہ کریں کبھی بات دعا نہ کریں جس نے مزید بگڑ جائے اللہ نہ چاہے اللہ نہ چاہے اگر سوال اصلاح نے بات دعا دیتا ہوں پھر سفا آنا سلاب آگیا سب ستے پندری دیکھیں اس موقع تین اول اصلاح کیا کہا کہ بیٹا آمچ مرہ سفاکتے ہیں سفاکتے ہیں اب بھی آجا اس وقت تک اور پھر اس سے بڑھ کر بھی بچہ نرک ہو گیا تو رب العالمین فرمایا یہ اللہ میرے اہل میں سی ہے تیرا بات دانا ہی نرواد اصلاح تو پھر رب العالمین نے سمجھایا کہ نہیں یہ اب تیرے اہل میں سی نہیں رہا اس وقت تک نمال اصلاح نے اپنے بچے کے لئے دماغ سے کوئی بڑھواریں نکھا ہم تو بڑھتی بات ہوتی ہے میں بھی اس میں شامل اصلاح نہیں ہوتا تو تباہ ہو جائے بڑھوار ہوئے تو اس وقت کی دو مثالیں ہی ہیں جبعی کا واقعہ یہ ہم اس وقت تیسری میں جامعہ پڑھتے ہیں ہمیں ملانا عزیق صاحب اللہ عزیق صاحب اللہ عزیق صاحب تو انہوں نے ہمیں یہ بات کیا بتایا کہتے ہیں کہ کہ رات کو میں نٹ پہ بائٹھا ہوا چاہتا تھا ایک عربی سے میری بات کیس ہوگی تو باتا بڑھا رہا تھا اس نے ایک ہی بچہ تھی تو کہتا ہے بچہ رات اس کے بعد میرے پاس آیا مجھے چاہتا ہے تو مجھے چاہتا ہے مجھے چاہتا ہے میں نے کہا دی جاتے چکوٹ کو تو اس کی والدہ کو پہے دے دو بچے خیر ہے اس کی اپنی بات کی اپس یہ بات میں tuh اللہ معافت فرنا ہے کہتے ہیں تو دیو کری ہماری پریشانی کی انصار آنکہ بھی کالیا کنیکٹار بھی اٹھائل نہ ہو اس بھی نہ ہو پھر آنکر میں نے معاملہ ایسے بنا کہ ایک دو مجھے ہسپیٹر سے کار رہے یہ آپ کے بچے نے سرینڈ ہوئے تو وہ بہت ہوسک ہے آپ آنکہ اس کی لاسکی معاملہ لے لیکن وہ کہتا ہی مولیق صاحب آپ موں سے نکلی بھی بات اور تماماں سے نکلا اوٹیس کا بھی واپس نہیں آتا تو ملانا کبھی اپنے بچوں کو بچوانا دیتا ہماری عورتوں کا معاملہ بھی آئیس ہے اور مردوں کا بھی معاملہ ہے کیونکہ دین کی ترجیل سے دور ہے اسے کبھی زبان سے بل دعا نہ نکالے جب بھی نکالے کلمہ خیر نکالے ہمارا کان کسی کو لینا مذہر مقصود تک پہنچانا نہیں ہے یہ نتیجہ یہ رب العالمیر کے آت میں ہے میرور راب کے آت میں نہیں ہے ہم جب نتائج کا اپنے آت میں لیتے ہیں ہم پھر پرشان ہوتے ہیں ہمارا کام ہے کہ اللہ کے لئے ہم رضی اللہ سے دعائیں کریں جو پیچھے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے اس والے سے ہم نے کوشش کریں ان میں کوشش کریں آگے رب العالمین کے معاملات ہیں اللہ ہزائیت دے دے اللہ ہزائیت دے دے سبحان اللہ وہ ابو جان کے بیٹے کو دے دے اس کے لئے پر خشکر اور سائے دیعت رب العالمین کو سہزائیت نہ دے ٹھیک ہے اگر رب العالمین ہزائیت نہ دے تو نبی دو لبیوں کے بیویں ہیں دو لسل آسلام کی بیویں دو لسل آسلام کے بیویں ان کو دعائف نہ ملے دیکھے اور اگر اللہ ازائیت دے دے تو حضرت اے آسیہ علیہ السلام فیرون کی بیویں کو دعائف نہیں دے یہ رب کے کامل رب کی اپنی پتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے اپنا ہم سے خواہ کرتا اور آخری دو واقعات ہیں کہ دنکر صاحب رحمی صاحب کا لیکچر تھا اور